مجلس شام تک دے آئے گی ملک دے عظیم وائزین و ذاکرین بانے گی خطاب پر سونن نبیل سین کوشش کرے آئے بہارے کے لیے کائی نہ کائی گال پلے بند لے آئے ساری تقریب تو کسی لیے یاد نہیں ہو نی کوئی ایک قد گال ہر ایک دی پلے بند لے کوشش کرے آئے پلے تاں بن سو جے سن سو تاں جے سن سو ہی نہیں تا پلے کی میں بن سو کہ مجلس نو اس عظم اور سوچنا سنیا کرو جو میں گلہ ایتھو سون کے اگاں سناونیاں بھی ہیں تاں کے ذکر جاری رہے سلسلہ جاری رہے اوہ سلسلہ ہی تاں ہی ہونا ہے جو پہلے سن سو تاں کیسے ہو تھے موڑا اگاں سنے سو ایک گل اور جنہیں مجلس مکسینا اس لئے یہ فیصلے نہیں کرنے کہ فلا کی پڑھے آتے کتنا پڑھے آتے کی میں پڑھے آتا اس ایج پڑھے آتے اس ایج پڑھے آتے اے فیصلہ اینجن کرو کبھل آجن اے فیصلہ نہیں کرنا آخر تھے صرف اتنا ہاتھیں ہویا کہ مام بارگاہ جو نکلنا ہے بشاہ اللہ شام ہی چھو آئیا راضی بھی اوہ سلسلہ آیا ارباہِ ماسومین علیہ السلام دعا دے کے بنجا جو راضی تور گئے مربانیاں بھی کھٹ لیا پڑھن آلیاں بھی کھٹ لیا سنان آلیاں بھی کھٹ لیا کیے خیال ہے تو پڑھا میں دیو میں جتنی گال کی تھی جناب نے سنی بسم اللہ دنیا چونکہ موضوع مجلس اے امام رضا علیہ السلام اپنے گفتود دنان امام رضا مولادی بھی علیہ السلام تو ہے گالت اور سنانی ہے اس گالتائی پہنچان واسطے ہی تھوڑے جا رستیں جس رستے چے تو انہوں بہت کچھ ملے گا جی جناب سماعت دنیا پہلی گلتے کے آرزی ہے ان آخر چھوڑ جانا ہے دنیاوی زندگی آخر مقویڑی محلے جو بیٹھی آمی مقویڑی جوپڑی جو بیٹھی آمی مقویڑی تو انہوں نے چہرے اثرات نہیں نظر آرہے تو سنگال سون رہے ہو محلج بیٹھے ہیں ہمیں گزر جانی چھوپڑی کے جو بھی گزر جانی آلہ لباس پا کے بھی گزر جانی پیواند زدہ لباس پا کے بھی گزر جانی راج راج کے کھا کے بھی گزر جانی ساتھی زہانہ لبھی گزر ایس زندگی آخر مق جانا مریض تے دکھی بندہ بھی آدھے بھی ایس جان آخر مق ویڑا بڑا سونہ جملہ ہے بے او حال نہیں رہت اے بھی نہیں رہت ہے نبی یہ اگلی نہیں رہیت اے بھی نہیں رہنیت مطلب اس آخر مق جانا ہے اس آخر میں اسے نیت سفر جاری کیتی بیٹھا میں تودھا سن دے پہو اگر توڑا توان پتا میں کہتی توڑے 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 آنکھی نہیں اس آخر مق جانا ہے اور بڑا اچھا ایک شعر ہے کمال کی تو اس نے کہ خبرہ کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے خبرہ کے یہ کہتے ہیں مر جائیں گے اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے بڑا اچھا بڑا اچھا اچھا آخر مق میں نہیں تو یہ بھی آکھ لیا آخر مق میں نہیں آؤ جی آخر مق جائیں گے خبرہ کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے اور مارکے بھی چین نہ پایا کدھر اتنی میں بنیادت سے اچھو ہے عزیز بھی آ گیا اللہ رضی زنگی دراز کرے نوجوان خطیب لوگ ہیں نوجوان مسائف خان ہیں نظر ابت پھر اللہ بچائے یہ تو موک جانی اکل مندی دانش مندی زیر کی ہے کہ اگلی منزل حسان ہوئے چونکہ یہ سفر تھوڑے ہیں وہ سفر لمحے ہیں یہ دی حد ہے وہ دی حد کوئی نہیں اس آخر موقع دانے اکل مندی کیے جی اگلی منزل اگلا سفر آسان ہو جائے سوکھا ہو جائے باعزت ہو جائے اگلی نجات واسطے میں تو تھوڑے دیکھ رستہ دست ہوں چونکہ تبکیں دو ایک غریب ایک امیر غریب بندہ چار کام چا کرے او دی نجات غریب بندہ چار کام کرے چار او دی نجات انشاءاللہ او دی نجات جانتوں سے دو بیڑے پار میں بھی چار چار رات دے رہنا ہے بھئی تو پچھ سو تو میں بھی دسیں سان چار کام کرے غریب بندہ او دی نجات ہے پہلا کام اللہ دی رضا تے رازی اللہ 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 محمد محمد محجل فردہ یہ پہلا کم کی دی اللہ اللہ دی رضا تے جتے رکھے میں خوش ساؤں جس حال جتے رکھے میں خوش ساؤں رزن بے قضاوہی و تسلیم اللہ عمر حجیہ آپ اپا بریت رزن بے قضاوہی و تسلیم اللہ تیری رضا تے راضی تیرے فیصلت راضی عمروں کا غالب تیر عمر غالب میں بالکل راضی اللہ دی رضا تے راضی روی تکیدائی بے کہ اللہ دی شکایت نہ کرے یہ شکایت مانا تو ناندہ شکایت کیے مانا یہ میں ساڑھی عادت ہے بس بندہ بندہ گیا تھے اپنے دکھڑے چھیڑ رکھے اے تکلیفت اے تکلیفت اوہ اوہ مر گیا تھے اجڑ گیا اللہ فرمین دی میری شکایت پہ کر جی دیکھ کوئی شکایت پہ کر دائیں اس طریقی مدد کر لیں ان چاپ پھر لے سے تو تیر نہ لو گھیر اندروں دکھی ہو سکتی اس تو اللہ فرمین دے پہلا کام غریب کرے مجات کیڑا اللہ دی رضا راضی دوسرا محبت اہل بیعت موتت اہل بیعت ولایت محبت اہل بیعت مودد اہل بیعت ولایت اہل بیعت اس تیر اتنا پکا ہوئے اتنا محکم ہوئے اتنا مضبوط ہوئے اتنا راسخ ہوئے کہ سر کٹ دائے تو کٹ جائے گردن کٹ دی تو کٹ جائے سولی چڑ دائے زبانہ کٹ دی تو کٹ جائے کوش دے ٹکڑے ٹکڑے تے خون دے سر سر تو آواز آئے مجلس پڑھے آئے پرشان نو آلے سون پڑھنا سارے تو ساں آجی پہلا کم کی غریب دعاو اللہ دی رضا آتے این سنائے ایکا دوستان سنائے آئے اللہ دی رضا آتے راضی دوسرا محبت مودت ولایت معصومی لمسر اہل پہ تیسری نماز تے چوتھا روزہ بندہ غریب خمس اس تے کوئی نہیں زکاة اس تے کوئی نہیں حاج اس تے کوئی نہیں غربت تی اللہ کئی فرض اللہ دی رضا راضی رویت اہل بیت محبت مضبوط پنج نماز پڑے ماہ رمضان روز رکھے انہیں کردہ مر گیا اہل بیت استقبال کرے سنبی ساڑا منہ نال یاد ہوگیا جی آؤ امیران لے پاس چلی جنہ امیر انہ اوک بھی بڑی موج بھی بڑی پہلے اوک موج پاس اوک کتنی امیر پہلی اوک قیامت دیار اس دور حساب بڑے اتنی دولت آئی کتھ مر دا سل آئی کتھ اتنی آئے دا بھی حساب دے یہ بات غور سے سننا نہیں ساڑھے استاد جناب مرزا یوسف حسین صاحب لکھ نوی اللہ نا دے درجات بلان کرے انہیں ایک نکیری کافی رکھی ہوں دی چھوٹی سارے دن دے صبح لے سون دیا تا جیڑا خرج کر دیا اما اس لکھ دیا جیڑا ایک آنہ لائے آنہ بھی لکھے چار آنے لائے دو بھی لکھے روپیہ دی کاش سو مڑی آنہ دو آنے جگان نہیں ہوں دی انہ روپیہ اللہ آنے لکھے آنے ساری زندگی دیا کافی نکی نکی اگٹھی آنے ایڈ کر کے اپھرے ہو آئی بکس آنے آنے تو چپ بے اگل کہیں دی پہ کرے نا جناب مردہ یوسف سینزہ اللہ نا در جات پلند کیے کر دی سارے دن دا زندگی دا خرج کر دی میں پوچھے آگے سرکار اکی لکھ دی ایڈ اس ہونا جواب جی کسی دلے جو اتر جائے دی شاید ہو دی زندگی دی رست آگے فرمین دی تاکہ آخرت کا حساب آسان ہو جائے کی دی کیوں لکھنے آگے آخرت کا حساب میں گوہ رکھ چھو دی آہ میں لائے آہ آہ لگا ہی کیوں دائی دعا دین کے پر شاہ ملے راتی سوندیا آج کوئی شاہ ایسی دنی خرج کی تیجی تھے نہ لوڑ تے میں لہا بیٹھا آہ جی امیر تھا بھئی دو رائے صاحب ہے میں کسی در ٹھیک پڑ رہے ہے دو رائے صاحب اتنی دولت آئی کی مردس لائی کی تھوائی اس تو ہور اگلی یا کی سنو امیر بندہ دولت جمع کر دے کر دے کر دے کر دے نہ خمس نہ زکاة نہ مسکین نہ غریب نہ ماں نہ نہ مسافر نہ میں ماں نوازی نہ مسجد نہ امام بارکا نہ دین نہ شریعت پیسے جھڑے دے جھڑے دے لگا پیسے ہونا لبے پیو دی میراس دیر سارے فکر دا مسئلہ اگر بیٹے پاپ دی وہ جمع شدہ رقم نو بطور میراس تقسیم کر کے اپنی ملکیت واجبی لے کے اگر وہ خارج کر دے نہ نیکی دے اچھے ہاں کماتے جیڑا چھوڑ کے مرے آئی ان کوئی عجر نہیں ملے گا سوچو سوچو کیوں حق ہو کیوں آکس ہوتا جیسا اس واسطے بھی ان آپ تک خرج کر نہیں توفیق نہیں نہ ہوئی آپ تو جوڑ دا ہی رہا نا انہ تو اپنا واجبی سال ہے آپ مالک پڑھیں مالک پڑھ کے بیو خرج کی تنہ نیکی دے جیڑا چھوڑ کے مرے ان کوئی عجر نہیں ملے گا ایک بندے نا خجوران دا گدام آئی ساڑھے پاس گدام ہو گئے غلے دے او دا خجوران نا عراق دی گا لے خجوران گدام پیو جوڑی رکھے پیو مر گیا پترہ سارا گدام اللہ دی راج وانڈ چھڑے گدام میں جھاڑو دیتا جا رہے امام علیہ السلام کول کھلوتے ہیں او جھاڑو دویت نہیں کہ ٹکی ہوئی خجور آڑ گئی تھوڑی ٹکی ہوئی امام فرمین جب مران اللہ اپنے ہاتھ نا آئے خجور اللہ دی راج دی ون یاد دا سواب زیاد آئے مران اللہ 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 کی خیال ہے جی اپنے ہاتھ نال آئے دے ویندہ آؤ جی آؤ او دا سواب زیاد آئی ایدہ پتروں اپنا حصہ لے اپنی مرد مرد سی لیا اگر پتر نا پیو دا نا لین تا پیو نو عجر نہیں لبنا اے آکھیں بہے میں باپ سال سواب وست خرج کر رہے ہاں پھر ٹھیک پھر اچھا جی 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 نا او نا اتنا لبدا تے نا او بے را رویدہ شکار ہوندے سمجھا رہی ہے پیسے تو بندے لگدے ناندے یہ کیتے حدیث پڑھوں ایک حدیث پڑھوں حدیث ان کوشش کرے ہیں سوڑے سارے توزہ متوجہ ہو الحمدللہ اے جو نے پیسہ خرچ کر دیا یہ دا آجر دے لحاظ نالے دیا پانچ کس ماہ الوہدہ بیسرہ الوہدہ بیسبین الوہدہ بیسبہ میا الوہدہ بیسبین الفن الوہدہ میا ہی کیسی جا جیتے اللہ حکد بدل دا دندہ ہی کیسی جا جیتے اللہ حکد بدل ستر دندہ ہی کیسی جا جیتے اللہ حکد بدل ست سو دندہ ہی کیسی جا جیتے اللہ حکد بدل ستی نظار دندہ ہی کیسی جا جیتے اللہ حکد بدل دکھ دندہ فرمان رسالت مابدہ شاک قفر ہے اگر کوئی تجربہ کرنا چاہے تو کر سکتے تجربہ کرنا چاہے تو کر سکتے اتنا ہی ملے گا جتنا رسالت مابدہ فرمائے حکد بدل دس حکد بدل ستر حکد بدل ست سو حکد بدل ستی نظار لکھ اتنا ہی ملے گا لیکن شرطہ دو ہیں ملے گا اتنا ہی لیکن شرطہ دو ہیں ملے گا اتنا ہی شرطہ دو ہیں ایک خلوص حرط ہے ایک ملایت علیہ بن عبی طالب صاحب لے انتا لوڈ ہوئے دا میں دستاں بھی کیڑا بینک کتنے پیسے دیندہ ترتیب توڑے زینے جا گئی تھی ستر ہک دے بدلے ست سو ہک دے بدلے ستر دا ہک دے بدلے لکھ ہک دے بدلے دا اللہ اتھے دیندہ تردے پھردے سوالین دے سہیل انین سہیل یدین سہیل اجلین اکھی سہی ہاتھ سہی پیر سہی توڑے سامنے این چکرے حضور عدن اس آب روح پیش کیتی ہے تون دے پنچال بابا ماف کرنا کون دے یہ سہیل اینین جدین ردلین سہی سلامت ہے اس کی ترحق حضور عدن تون دے تیندلہ اللہ حیک دے بدلے دا دے سی اتھے دو گلہ اور بھی دست نہیں ہے دو گلہ دست نہیں ہے تو پرشان نہیں ہونا یارہ وجہ تک میرا ٹائم ہے بلکل یہ پڑھا نہ لو بیٹھو کبکہ گبنی کے دوران یارہ وجہ تے میرا ٹائم ہے میں آپ بانی ہوں میں تاہ کر کے مول بڑھائی بیٹھے ٹھیک ان کو ویکھ لو مول بڑھے ماز ٹھیک ہاں جی دو گلہ ایتاوی ضروری بچوں تنہوں زندگی پر یاد رکھے جن دیکھ کے بچے بیٹھے امام فرمیندن بجیڑا بندہ ہیں ہاتھ کریں ان خالی نہ لوٹایا ان بابا ماف کر نہیں آکھنا کیوں فرمیندن ہو سکتا ہے انسانی شکل ہے جو فرشتہ ہوئے تھے آیا تو انہیں امتحان واسطے ہوئے ایک گال اور بھی تھی گور بھی ہے بندے بیٹھنے دیر سارے اپنے دیرے تھے اپنے لطفے تھے ایک بندہ آگیا جی ہے ہتھ پھلایا کسے تیز بندے نے اُنہا چیرہ آب ایک ہے چیرہ آب ایک ہے اُنہا کو ہیک عیب نظر آگیا اُس دا عیب چیرہ دوں نظر آگیا اُس جڑک کہتا ہے چل گئے لے تو چل اللہ فرمین دے نا جڑکی بندہ میرے یہی اے گالی اگر تُسا پکا لئی تھی زندگی درستہ بدل سکتا اللہ فرمین دے نا جڑکی بندہ میرے یہی تہجدہ ہیک عیب بیخ کے اُنہا تُو جڑک کے ٹرویندہ پہ آئے تا فکریں آب اے گئے اپنے عیب گئے تیرے اپنے کتنے عیب ہیں اُنہا عیب آجو ہیک عیب دے کہ میں تیرہ لیس کے بند کار لیا کہ ایک کار لیسے اچھا جی ہیک دب در دا اللہ کیتے دیندہ تُردے پھردے سوالیں دےو یاد کرو گے ہیک دب در ستر اللہ اُتھے دیندہ جیتے محتاج جیتے معذورنو دےو جیڑا اپنے ریز کمار نہیں سکتا اُو سنو دےو اُنہا ہاتھ نال دےو یا اُو دے منگڑتے دےو یا اُو دے گھار بھیجو تیرے اُنہا اے بھی پتہ نہ لگن دےو گھار کون دے گیا ہے موڑا ہاتھ موپ گئی اُوہی اُٹھاو پیچھے جو پیچھے دیار رسول اللہ اُوہی اللہ صلی اللہ محمد میں نہیں مطمئن میں دوئی گال تو سمجھے کہ نہیں ستر اللہ کتے دیندہ محتاج دے معذورنو دےو تیرے گھار گھلو تیرے پتہ اے بھی نہ لگن دےو کون دے گیا ہاتھ موپ ہیک دے بدلے ست سو اجیدے جوان تب کا بیٹیو تو سنو ضرور سنے ہیک دے بدلے ست سو اللہ اُٹھے دیندہ جیتے چنگا پوتر بڑھڑے ماں پیو تے خارج کرے حضور فرمیدن تو جوان ماں پیو ضعیف کمائی تے ماں پیو دی ضروریات پوری کیتیا انہا دے منگر دا موقعی ندے تے سونے انداز خدمت کیتیا بشاک لکھی تیرے ہیک دے بدلے ست سو ہیک دے بدلے ستے نظار آگے رہے ہوں دا دیندہ ٹھوٹے پھر دے سوالین دے ستر دیندہ موتاج دے مازون دے ست سو دیندہ ماں باپ تے خارج کرو ہیک دے بدلے ستر ہزار اللہ اُٹھے دیندہ جیتے اپنے مرہوم دے کی سال سواب واسطے خارج کرو باپ فوت ہو گیا ماں فوت ہو گئی باپ فوت ہو گیا او دے کی سال سواب واسطے اس نیتنا جتنا خارج کرو کہ اللہ تونے ہیک دے بدلے ستر ہزار دے سین شرطہ اُوے دو اینے خلوص ستر ہک ولایت علیہ ابن عبی طالب ہیک دے بدلے لک اللہ اُٹھے دیندہ جیتے دیندے طالب علم تے خارج کرو دیندہ طالب علم اس تے خارج کرے سونا اللہ تونے ہیک دے بدلے لک گالائی بھی امیر دی یاد ہے کہ امیر نو اوک بڑی اوک تا ماتون دس لئی کھون گال کرنی ہے موج دی تو اس سے زمن آئی جی امام رضا مولا دی گال سونا نہیں دل تمہ سے دعا میری حاضری قبول ہے جی تو تو کچھ قبول ہے امیر بندہ اوک تا دوندہ سلی موج بھئی موج امیر بندہ دولت مند بندہ اگر دل ساتھ دے جائے دماغ ساتھ دے جائے قسمت ساتھ دے جائے مقدر ساتھ دے جائے نصیب ساتھ دے جائے دل ساتھ دے جائے دماغ ساتھ دے جائے مقدر ساتھ دے جائے نصیب ساتھ دے جائے یہ بخت ساتھ دے و جن تا دولت مند بندہ اللہ دی دیتی دولت نال دنیا جرائے کے جنت مکان مول ایس جنت مکان مول لے سکت دے شرط ہوئے دو خلوص تے ملائے جناب علی 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 سلام دی تُس آئی تے رہے کہ لاہور کو ٹھٹھی لے سکت دے اسلام باد کو ٹھٹھی لے سکت دے کراچی لے سکت دے لندن لے سکت دے تے رہے کہ جنت لی اپنے پیسے آن مکان بول اللہ سکت دے ہو نا چاہمت امام رضا علیہ السلام مول لے ساری محفل بیٹھی آئی مول لے محب آیا مول مول دے گرہ کیا رہے یا سیدی یا مول آئی یا ابن رسول اللہ یا ابن سیدہ مول اے 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 میرے بلکل مزکہ بلکل مخمص تُسا بہتر جان دے بلکل پاک بلکل میرے کمائے ہوئے خم زکاة مجھ نہیں بلکل ادا شدہ اے میرے پاک پیسے توڑی خدمت رکھنا مول انادے نال میرا اے کوئی مکان مول اللہ چھڑے آئے میں سفر کے چلے آئے میں کھتے جا رہے ہیں میں آسا مہینے تو بات میرا کوئی مکان مول لے اس لفظ مکان آکھ بندے سارے سن لے مول بھی سن لے تبس مول چیرے دی آیا مول فرمی دی کیڑا مکان چاہی دی اس آگے جتنی توڑی مرضی کیڑے محلے چاہی دی اس آگے جتنی توڑی مرضی لہذا سارے سمجھ جاؤ بھئی پیسے کہیں دی تیس امام اللہ سن مکان تس خرید ہوتا کہ میں واپس آکے مہینے تو بعد باقی زندگی توڑی قدمہ دے سائے تلے گزرے سام مولا دعا دیتی ہو پیسے رکھ کے ٹور گیا مولا اتھائیں بیٹھے تھے کھولی سارے پیسے اللہ دی راہ مولا وانڈ چھتے اتھائیں بیٹھے انہ بندیاں دے بیٹھے بیٹھے امام تو مست ایک کوئی نہیں جان مولا سارے وانڈ چھتے سارے سامنے تھیلی بندہ چلا گیا مہینے بعد واپس آیا تھکیا ماندہ چیرے گارت پیرانت بیٹی مولا نے اس نو لٹھا مولا چیرے پھر مہینے پیلے لیر آئی تھوڑی تبس مولا سامنے آکے بیگیا ہاتھ چمیس پیرانت ہاتھ لائیس سر رکھے اس اور صدہ کے بیرے پھر مولا نے اپنا سفر نامہ شنان شروع چکی تا جو میں تس ہاں زیارت پہ جاؤ کربلا شام میں واپس آو بندے تو اپنا سفر نامہ سنین دی ہو قدی نے سن آیا چیرے دلیر نہیں آئی سنین دا بندہ لاہور تا جائے تو وہی بندہ واپس آگے اپنے گلنہ سنین بندے میں نجف کیا تا طبیعت اے سر مولا غازی مزار تا طبیعت اے اثر ہونتا کی نہیں جیس جیس سرید جاؤ وہ سرید وکرا وکرا اثر ہونتا مومن دل دماغ خیر چلو کئی بندہ سفر نامہ لکھ دے اس نے اپنا سفر نامہ سوڑانا اس مولا اتھے گیا اتھے گیا اتھے گیا اے ایڈٹ ہے ایڈٹ ہے ایڈٹ ہے اے کیتے کائی گال کرنا لی نہ راہ گئی آخر دیتے مولا میرا مقام مولا میرا مقام امام فرمی اس طرح تو لکا بیتن فی الجنہ میں تیرے پیسے ہندہ تیرے جنت مقام مول لے چھوڑے تیرے پیسے ہندہ میں تیرے جنت مقام مول لے تو اٹھے گیا میں نہیں بتا میں اپنی گال کرے میرے جب مولوی ہندہ اس اگنہ ہون کی تیر او اس نہیں آکیا ہون کی تیر سر رکھ امام دے قدم دے مولا شکری مولا میرے مولا کرم نواز مولا بندہ پر مولا ہاتھ مقی اس سان دی مولا بڑی میرے بنی ادو کے میرے بنی شکریہ 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 آت دے ہوت خوش کو گیس نا ہاتھ بن مولا تھوڑی کرم نواز ہور فرماؤ جی میں میرے واس جنت مکان مولیہ نے کلم دان مگاؤ اپنے ہاتھ نال میں رسٹی لکھ کے دے دی بندہ پکان مضبوط مولا نے کلم دان مگا بسم اللہ رحمہ نرحی میں علی بن موسی رضا علی سلام اس بندے پہ کر دا اس بندے دا اس دیا پیسے مجنت مکان مولا دس خط کی تی مرتانو بندہ کا نظر آ رہے تو ہوا جائیں نہیں آئی جائیں نظر آ رہے تو میں پتہ پہ لگ رہے لین دا کیا نا موسی 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 حالت تک تورڑی چیرے ترونک نہیں جملہ کون فضا موسی جنت ہو جائے کیوں اس موسی تحریر پاک امام دی دعا جنت دی رسید ہے تحریر پاک امام دی دے بیا جنت دی لاجی رسید لے کے اٹھے آن پچھلے آن قدماتے اگہ ایک دوست کو راتی مہمان ٹھہریا ادھی راتی ایو جے مرز دا حملہ ہویا جو بندہ راتی مار گیا کاش بندہ راتی ادھے جی میری موت آگئی ہے آئے رسید مولدی لکھی میرے کفنج رکھیا صبح و توٹے میرے مولن جا کے دس سے گیا جیڑا بندہ کال دیگے لے تو تو جنت دی رسید لے گیا بندہ راتی مر گیا صدقے جو امام مدنی میرے علم میں تھا جب واپس آئے گا تو زندگی ختم ہو گیا میرے علم میں تھا جب واپس آئے گا تو زندگی ختم ہو گی زندگی ہوتی ہونی آئی مکی ہوئی میں جو کوئی مکان لے بھی لیندہ پون تا رانہ نصیب نہ ہیونا مکان ہی گیا تے پیسے گئے میں اللہ دی راج وند چھٹے تے او جنت جو دا مکان بلکل مفقود اس کو مل جائے دوستان جناح غسل کفردباد رسید کفرنچہ رکھی دفنچہ کی تا اگلے دیڑے صبح جڑلے فاتح آواز تے گئے تا رسید کفردی اتے پر یہ دوے پاس لکھیو ہے امام علیہ السلام نے وعدہ سچ کر دی مجھے جنت کا مکان مل گیا ہے میرا موضوع مکمل ہو گیا اتنے میں لینا چاہتا ہم وقت بھی نزدیک آگئے جو کجمہ جناب نے دسے اگر جناب نے زین اتر گیا اس نے سچے آئے اللہ عزت بڑی تیلتی ہے یہ امت روایا بڑے چھوٹا جا جملہ دسے آئے بلکل چھوٹا جا جن پکا لو تو صبح دی نواز تو بعد مسلطے پہ کے جتنا توڑا رومانت دل لوے تو سا رو سکتے اس نے فیو یاد کر کے کہ اللہ اہل بیت نو عزت بڑی دیتی ہے امت روایا بڑے اور میں دل مشورہ دینا اے بھی ایک طرح عمل دس ہوا صبح دی نماز پڑی تو جھب جھب نہ اٹھی کھلو تھا لہذا مسلطے پہ رہے کوئی دوکھ یاد کر کے تھوڑا جا رو لیا مجلس دیسا نال دوکھ سارے توڑے زینر کھڑے اندر کوئی دوکھ صرف اتنا میں تھوڑے جا آنسو تارا رہا ہے اے تھوڑا یہ آجائے بس ہر روز تو ساں صبح دی نماز تو بھاگ آپ نے صبح دا آغاز پاک بی بیاں دے دوکھے جا تھوڑے جا آنسو نال شروع چا کیتی نا مہینے بعد گھار دے رانگ بیٹھ لگے کیونکہ اللہ نے دو آنسو بڑے پسند دے بڑے ایک مسلط بے کے سیریل اٹھ کے اپنیا غلطیاں یاد کر کے آخر رہی صاحب یاد کر کے رونا دو آنسو اللہ نے بڑا پسند دے دو این کر کے خاک دے بے کے سینڈ زہرا دے پتران دھیا دے اجڑن نو یاد کر کے رونا اس آنسو نو اللہ بڑا پسند دے اللہ اٹھاویں رجب ایک کافلہ مدینہ اٹھ گئے جدوی جہاں اوہ مسافر بھی آئی جڑا صرف اٹھاران دنہ دا آئی بہت مختصر مسائل ایک ہائے نکلائی میں اسے نہ مجلس سمجھنا میں کیا کہ جی میں مطمئن نہیں ہوں پھر اکنا چاہنا اٹھاوی رجب مدینہ چون ایک کافلہ کر رہے ہیں جیدے جیدے وہ مسافر بھی آئی جیڑا اٹھانہ دنہ دا آئی اللہ جنہے کتنا حوصلہ اس مہاں دا جیڑی اٹھانہ دیارہ دا پوترائی تھی چاہا کے ساڑھے ترائے ساڑھے دھی دی دی انگل نبکے کسے نے دروازہ بند کر دیئے تھے کسے نے کھلن دی کھلن دیئے اکھی وستیاں سے مولا کولا کے دن علیہ السگر دی اگر طبیعت سفر برداشت نہیں کر دی تھے گھر ٹک پہ رو گیا دیئے او جڑیاں ماں منا دے بیٹھی ہیں میں گونا تو چنگیاں اے مسافر کتنے دن آئی دا آئی میں ہور وزاعت کر دینا دا سر جب حضرت علیہ السگر دنیا تے آئے اٹھاوی رجب تیاری ہے کتنے دن دے ہوگئے اٹھاوارہ دن نہ دے ذرا گنے آئے تو توڑا آس اتارہ سا دس رجب دنیا تے آئے دس شابان ایک مہینہ دس رمضان دوہ مہینہ دس شوال تریہ مہینہ دس سکاہ چوتھو مہینہ دس سلاج پنجمہ مہینہ دس محرم چھے مہینہ او جنا مسافر اٹھا نہ دینا دا گھروں اٹھا رہا ہی نا وہ کربلا اپڑے آئے تا پورے آنچھے ہاں میں انہا ہاتھ نہ لیشارہ کر کے گلد سی جیدی ساری زندگی سفارے چلا گئے دامی چڑ پہی تو لٹ پہ گئی امام حسین علیہ السلام جیدی آکھے نہ حال میں ناؤ سرین سو رہنا علی اسغر نے اپنے آبنوں پی کے تو تھا جائے تے موہ بول کے لبیک 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 یمنا رسول اللہ بی بیاں بڑیاں رونیاں مولا کو لائے علی اسغر دیالت چاہے میں انتیار کر دے بڑا سونا ماں دیار کی دے میں علی اسغر دا ذکر پہ کر دا تاکہ اس گھر دے جیڑا اولاد واسطے سکھ دے ادھا صدقہ اللہ اس ماتمی بیٹا آتا دلوں دعا مگنی سارے ہیں انسان تو سامنے افرے واسطے دعا مگ لڑے بی بی نے بڑا سونا دیار کی خوشک والا نے کہا گے کی تھی دو چولے پا ہوا ہے کمر بند بتا نکے جا رومان نالپوتو دیتا تو لنکبت دی بن کے بی بی نے کی تھی انہ ترائے گلنا تجھے مجھ سپڑ دے اور رومان دی کوشش ضرور کی تھی بی بی نے کی تھی انہ ترائے گلنا اسغر اگ کھولنا اوک یا کھولی سو مادر تر تر ڈٹھا سو بی بی دلال گل سون تم پہ وین ہے میدان مادر یہاں ترائے گلنا یاد رکھی پہلی گلے یاد رکھی تیرے بابے صدایہ غریب تیرے پیک کے جا خیلہ بیک جتاں تیرے تیرے بابے نے تیر نہ لگے اے تھوڑے بندے سمجھے انہیں تا سارے دی ہائے نکل دی دوئی گلہ دیئے یاد رکھی جنہیں تیر لگی نا اسے لے رو میں نہیں جے تو رو پیا نا تھا ہر کوئی آقسی ہیں الی اسغر دی مادر کھیر تا سر آئی اسغر میں سید زادی نہیں ہا میرے کھیر دی لاجک تری گل بھائی جان ایٹی دکھی ایک زمین کربلائی حل گئی اسی بی بی جسگر گل سون میں جان دی آتا ہے مگڑے پاڑی ہی ترائے دیڑے دا تسا انہ تر مارنا ہے تیر تو اسے شہید ویسے ہاؤز اکو سر دے دادی تن پیسی جھولی ہے دادی انہوںjer پوترے بڑے پیانے ہندے میرا پوتر کدھائی دادی پانی دے سیا کدھائی دادہ پانی دے سیا اے ماں دی گلیان رکھی جتنے تنی تیرہ تسا بابا کہ پانی نہ پیویں تو نہ پیویں ہ behandیت conferences بابہ درام بکھی یہ دادی پانی دے ہوئی تھا کہ دادی میرا بابا تس ہے یہ دادہ پانی دے ہوئی تھا کہ دادا میرا غریب بابا نے دس ہے اینج پودر چاہا لیا دینی انکل ناپلیس تبیٹا سادک بڑے بزرگ صاحب علم گزرین خطیب مولانا نظر حسین گجراتی دنگے چاککالے کارٹیج کو بیٹھے ہیں جی نام آدھی تقریہ سنیئے حسین مولانا سید نظر حسین کردوج پڑھ دیا ہے ان کے بڑے دکھی جملے پڑھ دیا ہے بڑے دکھی خود بھی انہوں نے دیا سوان دیا ہے اللہ نے درجات بلند کرے اس مورتے ہوئے جملہ دیا ہے آدھے اردوے جانے میں توڑے سامنے اردوے جی پڑھوں گا ایک بندے دی ہائے نکلے یا ستریا تو انہوں نے سوابے دے ملے گا ادھرے یہاں بی بی نے علیہ السگر کو اٹھا لیا یہاں بی بی نے بیٹی کی انگلی پکڑ لی وہاں آئی جہاں دونوں بہن بھائی بیٹھے تھے عدب سے کہتی ہے اوہ زہرہ کی اولاد آپ کے گھر میں کنیز بن کے آئی تھی لو مولا یہ اسگر آپ کے حوالے لو بی بی یہ معصومہ آپ کے حوالے جملہ گئے کیا کیس لو مولا یہ علیہ السگر آپ کے حوالے لو بی بی یہ معصومہ آپ کے حوالے پھر بی بی یوں دیکھ کے دی فضاء آپ میرا بازو پکڑو اور مجھے کنیزوں کے خیمہ بھی لیتا آپ مجھے کنیزوں کے خیمے میں لے جاؤ آپ میرا سادات سے رجتہ غاتب ہو گیا لو جی بس میرا حاضر تمام ہو گئی ایتھے امام شاہ کے علیہ السگر نو باہر نکلن تے اس ظالم ڈٹھا بے حسین قرآن ملہ لیا بسم اللہ کا نظر امام لہی مندن علیہ السگر علیہ السلام نو او ظالم بے کیا او سمجھا بے حسین قرآن ملہ لیا باہر قرآن ملہ سمجھ فوجہ جعلان کی تے چاروں مسرنٹ بڑے دکھی ہیں جن سون کے اذاردار تڑپ دے لیں تو تڑپنا سے گیا ہے ٹھڑا سا جا پر ہے تو میں التماس سے دعا پہ کرنا اور بل دل دی گرائے جو دعا پہ کرنا اپنے بھائی جانو اللہ نصیحت و حفیت دعا فرمائے انہا دے بچے ہیں واسطے اللہ دمانی دعا ماں قبول فرمائے تو آڑے واسطے اللہ دعا ماں قبول فرمائے اگر کوئی اہل سنت بھرام پہ سنتا ہے تو ضرور سنیں بھی اوکی ہو جائے شیعہ چونکہ سون سون کے تھکے ہوندے نا دی طبیعتیں تھوڑا اثر ہوندے آئی تھی آتھ رکھو درہ سینے تھے سارے کتھ رکھو تاکہ تو ہم تھوڑے دن ہلکا جائے ماتم بس سواب مل جائے ادھے اے دی کوئی نہیں مننی ویچی کار والا دی توڑے لاکھ پران اٹھائے اے دی ماں والی آئی راکہ ہاتھ پاسے دے اے وی اٹھ دا بہندہ دھوڑا 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 کے سجھے خبے لگاوے دے ودا دے اے دی کوئی نہیں مننی ویچی کار بال دی توڑے لاکھا کوران اٹھائے اے دی ماں والی آئی راکہ ہاتھ پاسے دے اے وی اٹھ دا بہندہ ایک لئی نا دا ہسین بڑا حوصلے آلے بھرامہ دی کتار کس گئی اس میلا نس کی تا اب پاس تیلی اکبار ٹور گئے اس میلا نس کی تا ہون میں نہیں کریں دا دا یقیناً قرآن میں لے کو آدھے کیوں آدھے اے نو خطرہ ہے بھائیر دی چاہدر نا ہاں اے نو خطرہ ہے بھائیر دی چاہدر ہاں اے نو خطرہ ہے بھائیر دی چاہدر ٹور گیا سی عباس بھرائے اے دے قسان دی ڈھلے اصان لہا لینی اے دی بھائیر دی پا ہاں اے نو خطرہ ہے بھائیر دی چاہدر اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ اللہ علیہ اللہ علیہ وسلمین اسے اللہ علیہ وسلمین